اور چلے اراؤنڈ والڈ میں آج ہم بات کریں گے امریکی راجنی تکی جہاں مددوں پر بات ہونے کے بجائے سیاست میں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے اور اس کیچڑ والے سیاست میں پھنسے ہوئے ہیں ریپبلکن پارٹی کے کنڈیڈیٹ ڈونال ٹرمپ آپ کو دکھائیں گے پولٹیکل ڈیبیٹ کے تھرڈ راؤنڈ سے پہلے کس طرح ٹرمپ کے خلاف امریکہ میں پورا ماحول تیار ہو چکا ہے اور دکھائیں گے آپ کو یدھے سے کس طرح تباہ ہوتے ہیں دیش اور جاتی ہے معصوم لوگوں کی چانے خبریں اور بھی ہوں گی لیکن شروعات سب سے پہلے امریکہ کی سیاست سے کرتے ہیں اس سیاست میں چناؤ کی جو استحتی ہے اس کی بات کرتے ہیں امریکہ کے سالوں کے اتحاس میں کئی بار چناؤ ہوئے لیکن اس بار جس طرح کا چناؤ امریکی جنتہ دیکھ رہی ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا اس بار کے امریکن الیکشن میں ریالٹی شو کا پورا مسالہ جیسے لگتا ہے کہ تیار ہو ڈراما، فائٹ، پرسنل الیگیشنز اور دھیر ساری کنٹروورسیز اور ایسی ایک تازہ کنٹروورسی ان حالات تک پہنچ چکی ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے کنڈیڈیٹ کو بدل دینے کی بھی مانگ اٹھ رہی ہے دیکھیں سیاست میں ٹکے رہنے کے لیے صرف بیانبازی اور کنٹروورسی کریٹ کرنا ہی کافی نہیں ہوتا یہاں ٹکے رہنے کے لیے نیتہ کی ایمیج بھی کافی مانے رکھتی ہے اور یہ اس وقت امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے کنڈیڈیٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا اب سے دس سال پہلے جب ٹرمپ نے یہ ڈرٹی ٹاک کی ہوگی تو انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے اور وائٹ ہاؤس کے بیچ یہ ڈرٹی ٹاک سب سے بڑا ہرڈل بن جائے گی لیکن واشنگٹن پوست کی یہ آوڈیو ٹیپ اس وقت ٹرمپ پر کسی گاز کی طرح گرہ ہے حالکہ ٹرمپ اب بھی میدان میں ڈرٹے رہنے کو تیار ہیں انہوں نے ٹوٹر پر لکھا میڈیا اور سنسطھان مجھے دوڑ سے بری طرح باہر کرنا چاہتے ہیں میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا اپنے سمرتکوں کو کبھی نیراشت نہیں کروں گا لیکن ٹرمپ شاید یہ ریالائز نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ صرف ایک کنڈیڈیٹ نہیں بلکہ ایک پارٹی کے پرتینیدی بھی ہے جسے ان کے ولگر فنڈے سے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور اب ان کی ہی پارٹی کے لوگ ٹرمپ سے کنارہ کر رہے ہیں ریپبلکن پارٹی کی اور سے وائس پریسیڈنشیل کینڈیڈیٹ مائک پینس نے ٹویٹ کیا ایک پتی اور پتا کے طور پر ڈونر ٹرمپ کے کہے گئے شبدوں اور حرکتوں سے مجھے اپمانت محسوس ہو رہا ہے ٹرمپ نے خود بھی اپنے اس آپتزنت آڈیو ٹیپ کے لیے فیس بک پر مافی ماغنی تھی لیکن ایسے سنگین ماملوں میں صرف مافی کافی نہیں ہوتی ان کی پارٹی کے اب تک لگ بھگ درجن ہر لوگوں نے انہیں پریسیڈنشیل ریس سے ہٹانے کی ماغ کی ہے حالانکہ ٹرمپ اب بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ریس سے باہر نہیں جانے والے ٹرمپ کے ٹیپ اپیسوڈ کے بعد کچھ ہی لوگ ان کے سمرتھن میں ہیں جن میں سے ایک ہیں نیو یورک کے پورو میئر جن کا ماننا ہے کہ ٹرمپ جیتیں گے پہلے بھی انہوں نے سمرتھن نہیں دیا تھا اس لیے اس میں کوئی آسچاریہ نہیں ہے اگر آپ دیکھیں گے تو جانیں گے کہ ریپبلکنز نے پہلے بھی انہیں سمرتھن نہیں دیا تھا مول روپ سے یہ اندر اور باہر والوں کے لڑائی ہیں اگر آپ واشنگٹن میں چیزیں بدلنا چاہتے ہیں تو ٹرمپ کو ووٹ کیجی گلیانی نے یہ بھی کہا ہے کہ ریپبلکنز کا انڈورسمنٹ واپس لینا کوئی چوکانے والی بات نہیں ہے کیونکہ پہلے سے ہی وہ ٹرمپ کے سمرتھن میں نہیں تھے وہیں ریپبلکن پائٹی کی اور سے پریسیڈنشیل کنڈیڈیٹ رہ چکے میٹ رومینی نے بھی پائٹی کی اور سے ٹرمپ کے کنٹروورشیل ٹیپ سے کنارہ کر لیا ہے میں اپنے اور اپنی پارٹی کی اور سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے دیش کی لوگوں کو بینہ لنگ، سمدائے اور دھارم کا بھیج کیے کتنا پیار کرتے ہیں اور جو بھی ٹرمپ نے کہا اور کیا اس سے میں اپمانک محسوس کر رہا ہوں میرے حساب سے یہ ہماری مہلاؤں، بیٹیوں اور پوتیوں کے ساتھ آنے والی نسلوں کی بھی گرمیاں گیرانے والا ہے کل ملا کر اس وقت ٹرمپ فرنٹ پر اکیلے نظر آ رہے ہیں وہ بھی تب جب چناو میں ایک مہینے سے بھی کم کا وقت باقی بچا ہے اور انہیں ہلیری کلنٹن سے دوسرے فیس آف میں مقابلہ کرنا ہے سیاست میں فریشر ٹرمپ کو اب اس کی تقنیکیاں سمجھا رہی ہوں گی اور چلے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ڈونالڈ ٹرمپ کے اس نئے آڈیو ٹیپ سکینڈل سے جڑی ہوئی کچھ جانکاری جس آڈیو ٹیپ کے لیک ہونے سے ٹرمپ مشکل میں پڑے ہیں اسے امریکہ کے اخبار واشنگٹن پوسٹ نے ریلیز کیا ہے یہ آڈیو ٹیپ ٹرمپ اور ایکسس ہالیوڈ کے ہوسٹ رہے بلی بوش کے بیچ کی پرسنل بات چیتے اس ٹیپ میں بلی بوش اور ٹرمپ محلاؤں سے فلرٹ اور ریلیزن شپ کو لے کر آپ پتی جنک ٹپنیاں کر رہے ہیں ٹرمپ اور بلی بوش کی بات چیت کیا ریکارڈنگ سال 2005 کی ہے بات چیت سے مہج دین مہنے پہلے ٹرمپ نے سلووینیان موڈل رہی ملانیا سے تیسری شادی کی تھی ڈونال ٹرمپ کا یہ آڈیو ٹیپ اگر سامنے آیا ہے تو اس میں اتنا چونکنے والی بھی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ریپبلکن پارٹی کے موجودہ کینڈیڈیڈ ڈونال ٹرمپ پہلے سے ہی مہلاؤں کو لے کر دیے جانے والے اپنے بیوادت بیانوں کی وجہ سے چرچہ میں رہے ہیں باتار بزنسمن باتار ریالٹی اور ٹی وی پرسنیلیٹی باتار آرگنائزر اور اب باتار نیتا ٹرمپ مہلاؤں کو لے کر اُلٹی سیدھی ٹپنیاں کرتے ہی رہتے ہیں اور اس پر بیواد کھڑا ہوتا رہا ہے تو چلے آپ کو دیکھاتے ہیں ٹرمپ اور حسیناؤں کا بیوادت اتحاس ریپبلکن پارٹی کی اور سے پریسیڈنشیل کینڈیڈیٹ ڈونال ٹرمپ اس وقت بری طرح حسے ہوئے ہیں اور ان کی مشکل کی وجہ وہی مہلائے ہیں جن کے بارے میں برے سے برے کمنٹس کرنے میں ٹرمپ کبھی نہیں بچ گئے ریالٹی ٹی وی پرسنیلٹی اور بزنسمن کے طور پر انہوں نے جتنی بھی کنٹرو ورسیز کریٹ کی آج انہیں وہ سب بھاری پڑ رہی ہیں واشنگٹن پوست کے آڈیو ٹیپ ریلیز کے بعد حالانکہ ان کی پتنی ملانیا ٹرمپ کے فیور میں بات کر رہی ہیں لیکن ان کی ڈیٹی ٹاوپ ملانیا کو پسند نہیں آئی ہے اپنے پتی کے اس بیان پر مجھے غصہ آیا اسی کسی بھی طرح سے سویکار نہیں کیا جا سکتا یہ بیان اس شخص کو رپریزنٹ نہیں کرتا جسے میں جانتی ہوں لیکن مجھے امید ہے کہ لوگ انہیں ماف کر دیں گے خیر ملانیا ٹرمپ کی پتنی ہونے کی وجہ سے انہیں ماف ہی کر دیں تو ان کمنٹس کا کیا جو اب تک ڈونالڈ ٹرمپ کرتے آئے ہیں ہم آپ کو ٹرمپ کے ایسے ہی کنورجیشنز سناتے ہیں جن میں محلاؤں کو لے کر ان کی منٹیلٹی ایک نہیں کئی بار سامنے آئی فوکس نیوز پر شروعاتی دیبیٹ کے دوران مشہور اینکر میگنی کیلی نے ٹرمپ سے کنسٹریشن کیا تھا ش επι قال吧 جو کنس کا شکل مطمئن مطمئن خدا زندگیشن کیس فایی Flor موسیقی I've been challenged by so many people and I don't frankly have time for total political correctness and to be honest with you this country doesn't have time either this country is in big trouble we don't win anymore we lose to China we lose to Mexico both in trade and at the border we lose to everybody and frankly what I say and oftentimes it's fun it's kidding we have a good time what I say is what I say and honestly Megan if you don't like it I'm sorry I've been very nice to you although I could probably maybe not be based on the way you have treated me but I wouldn't do that but you know what we we need strength we need energy we need quickness and we need brain in this country to turn it around that I can tell you right now abhi pishli presidential debate ke doran bhi democratic party ki candidate hillary clinton ne trump ko unke sexist comments yaad dilaye the he called this woman miss piggy then he called her miss housekeeping because she was latina donald she has a name where did you find her name is alicia machado where did you find her and she has become a u.s citizen and you can bet she's going to vote this november okay good haal hi man ndonald trump nne 2006 me miss universe rahi alicia machado ko lelay kar twitter per tip ni ki thi jis par alicia nne pura search media ko bata ya meri zindagi me joh kuch huwa woh satch nahi hai joh bhi chishe hui woh satch nahi hai lekin joh bhi 20 sal pahle می ri zindagi me huwa ho woh unka maslaya nahi hai lekin ye mudda hai ki woh mahilau se chidnne wale insaan hai woh mujhe parišan karke eek baar pher berbaad karna chahate hai unke sath mera anubhav aur mera kahani sahih hai aur yye huwa tha aur yye internet par hai yye satch me huwa tha aur yye president bunne like insaan nahhi hai yye ek or satch hai trump nne organizer ke tawar par ilisha ko unke bhahtate huwe wazan ko lelay kar harris kiya tha itna hi nahi kuchh or aysi ghatnaya rahi hai jab trump nne aurton ko lelay kar apatijanak tippaniyan ki march me trump nne apne pradvandvi tete kruuz ki patni hai di kruuz ki photo apni patni malania ke sath tulna karte huwe lagai entertainer rosey o'neal ko lelay kar trump nne fat pic jiasse shabd ka isti maal kiya tha sarah jessica parker aur bete midler ko lelay kar bhi trump nne apmanjnak tippaniy ki thi new york times ki kolmis gal kolins ko trump nne face of dog trump nne face of dog tuk kaha tha trump apni beti ivanka ke sath pita na honi ki surat me date tuk ki baat keh chukhe hai donor trump ke ye wo karna me hai joh unhye 33 fiesti mahila voters walhe dèş me moho ke bel kira sakti hai trump ki sari kontroversies dherkinaar ho sakti hai lelikin sexist comments ko gula nahi jasakta international disk india 24 seven durasal amerikki siyaasat me machi is utha patak ki baat agar karen te bhi ya apni jaga hai lakin isse na to chunau ki tariq badalne wali hai nahi presidential debate ka program belahi kontroversie ya haan per peak per ho lelikin hilary klinton aur donald trump ka next face of ho na hi hai halal ki is bar hilary klinton ke hausle aasman par hoongay aur donald trump ko ye suchna padega ki woh apni sexist image se akhir kis tereh bahar nikal payenge presidential debate amerika me election ka woh pahlu ho ta hai jab lak vhuk tae ho jata hai ki fiza kis candidate ke favor me hai lakin donald trump ka pura game hi isse presidential debate ke duran badal gaya hai pishli debate me bhi donald trump hilary klinton ke khilaaf koi kamal ka prudersion nahi karpa te lakin dousari debate me zor dar tukkar ki umeed ki jara hi thi jis par pani pharna ka kama kia hai Washington post ke ta sa audio licks ne jis ke bade is debate ka rukh ek tarfa hota nazer a raha hai Mujhe nahi lakta ki ye kuch naya hai ye vohi chiz hai joh joh hum pishle nderd saal se sunt te ae hai lakin mujhe lakta hai ye woh chiz nahi hai joh joh hum ae ae sann saan sann na chate hai joh ae chare sa ta ta kira hai waala hai 50 20 jans sann kya mahi lao ki hai or koi bhi is ae sann hih nahi lene waala Washington ki St. Louis University me ye debate honi hai jis lekar yaha ane wali audience pahle hi tiyar ho chukyi hai kya donar Trump ka campaign already audio leaks ke bada crisis se gujr raha hai mahi lao ko lekar kiya gahe unke liute comments unki image biga chukye hai ye waakai kis presidential candidate ke liye adarsh nahi ki woh is tarah ki chiz chiz ka ghal hai may aes sama chau kya chukyi hum kya yes sas sun kar may thuk chukyi hum chukyi 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 میں ڈونر ٹرمپ کی چھوی پوری طرح سپوائل ہو چکی ہے ٹرمپ کی ایمیڈیٹ اپولوجی بھی اس ڈیمیج کو کنٹرول نہیں کر پائی ہے محلہ کے طور پر مجھے لگتا ہے یہ خطرناک ہے اور کسی بھی ایسے انسان کے لیے جو محلہوں کی عزت کرتا ہو حالانکہ 9 اکٹوبر کے بعد بھی ٹرمپ اور ہیلیری 19 اکٹوبر تک پریسیڈنشیل ڈیبیٹ کے لیے آمنے سامنے ہوں گے لیکن اب تو یہ بھی کہنا مشکل لگ رہا ہے کہ 19 اکٹوبر کی ڈیبیٹ میں ہیلیری کے سامنے ٹرمپ ہی ہوں گے یا پھر ریپبلکن پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ بدل چکی ہوگی انٹرنیشنل ڈیسک انڈیا 24 سیون امریکہ میں ہونے والی پریسیڈنشیل ڈیبیٹ سے جڑی کچھ جانکاری ہم آپ کو بتاتے ہیں دراصل امریکہ کے چناؤں میں کیمپین کے دوران اس طرح کی اوپن ڈیبیٹ کی پرمپرہ ہے اس طرح کی پہلی ڈیبیٹ امریکہ میں 26 ستمبر 1960 میں آیا ہو جب کی گئی تھی پہلی ڈیبیٹ میں فیس آف جان ایف کینڈی اور ریچورڈ نکسن کے بیچ ہوئی تھی ٹیلیویزن پر ایسی ڈیبیٹ کا پرسارن 1976 سے شروع ہوا سال 2016 کے چناؤں میں ڈیبیٹ کا پہلا چرن دوسرا چرن ختم ہو چکا ہے جبکہ 9 اکٹوبر کو یعنی آج رات اور 19 اکٹوبر کو تیسرا چرن اور چوتھا چرن ہونا ہے